ہلو سٹوڈنٹز ایسا کی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سمائے جتے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ سبھی کے سبھی بورڈ ایکجام نیشن پر پریسن میں لگے ہیں پیپر سروع ہو چکے ہیں وہ چاہے جو بھی بورڈ ہو چاہے یوپی بورڈ ہو چاہے سی بیسی بورڈ ہو چاہے وہ آئی ایسی بورڈ ہو تینوں بورڈ کے ایکجام شروع ہو گئے ہیں تو اس سمجھ جاتر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بورڈ سے ایکجام سے ریلیٹڈ کوئیسٹنس ہیں جاتر وہ ہم اس سمجھ میں ڈال رہے ہیں اور یہ کوئی بھی ویڈیو آئیسے کوئی نہیں کوئیسٹن ہے جو کہ کہیں سے لیک ہے یا کوئی بورڈ سے ریلیٹڈ ہو یہ ایک پیچھے کے ایئر سے ایکسپیکٹر کوئیسٹنس ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے کلاس پر کرواتے ہیں لڑکو کرواتے ہیں انسال میں دیکھتے ہیں جو پیچھے کے ایئر تو وہاں سے ایک روٹیسن ہوتا ہے کہ یہ چیزیں موسٹ ایکسپیکٹر کوئیسٹنس ہیں ایمپارٹن کوئیسٹنس ہیں جو کی بورڈ میں پوچھے جا سکتے ہیں اس پرسلی فارسی بی ایسے انڈیو پی بورڈ تو ان کے موسٹ ایکسپیکٹر کوئیسٹنس ہیں ان کوئیسٹنس کو کبھی اس طریقے مت لیجئے گا کہ کہیں پیپر سے کہیں کسی طریقے سے کوئی آؤٹ کوئیسٹنس ہیں ان کی بات نہیں ہے یہ کوئیسٹن جو ہے ایک ایکسپیکٹر اپنے اسپیلینس کے بیس پہ جو ایکسپیکٹر ہیں ان کی یہاں پہ بات ہو رہی تو کوئیسٹنز دیکھتے ہیں اس پہ ہمیں continuity چیک کرنی ہے کہنے کا ہوتا ہے x equal to 0 پہ continuous ہے کی نہیں ہے تو کانٹینیوٹی کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کانٹینیوٹی کے لئے ہم لوگ جانتے ہیں جو پوائنٹ پہ ہوتا ہے اس پہ left limit right limit and value آپ فنکشن اس پوائنٹ پہ چیک کرتے ہیں اگر وہ تینوں چیزیں ایک کول آ رہی ہیں تو وہ کانٹینیوٹس ہوگا اگر تینوں میں سے کوئی ایک دیمیٹ کرے گا تو کانٹینیوٹس نہیں ہوگا تو پہلا ہم چیک کریں گے limit x تینس کو 0 پلس 0 پلس کا مطلب ہے جب 0 نہیں ہے تو یہ ہے تو فنکشن ہمارا ہو جائے گا 1 minus cos x upon x square اب یہاں 0 پلس کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے بڑی value جب یہاں sin x y 2 upon x y 2 ہے 0 limit یہاں جا رہی ہے تو سیدھی سی بات 1 ہو جائے گی اور value یہاں پہ 1 by 2 آ جائے گی اور جب یہاں سے سیدھے میں دیکھ رہا ہے کہ f جو 0 پہ value ہے وہ ہماری 1 ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ right hand limit ہی ہماری جو ہے ہاپ ہے اور اگر پیچھے کے question student کیا ہوگا تو یہاں سے سیدھے دیکھ رہا ہوگا lift limit بھی ہماری ہاپ آئے گی value of function 0 پہ جو ہماری 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ not continuous i8 x equal to 0 کہنے کا ہوتا ہے جو function ہے x equal to 0 پہ continuous نہیں ہے کیونکہ right hand limit ہی نکالا ہے student سے آپ پہ بتا دے جو 0 plus کو 0 plus h کر کے ہم لوگ h trans to 0 0 plus h transfer کرتے ہیں تو یہاں continuity limit اگر نکال لے ہو تو آ رکھنا ضروری ہوتا ہے continuity میں کیونکہ 0 plus کا مطلب یہی ہو گیا کہ 0 سے بڑا right hand limit ہوتی ہے تو سیدھے یہاں پہ sin x y to upon x y to trigonometric limit لگ جائے گی value ہاپ کے برابر آ جائے گی اس کا مطلب ہے continuous یہاں پہ نہیں ہے اس پہ آتے ہیں same question x equal to 0 پہ میں check کرنا ہے تو same وہی کریں گے limit x tends to 0 plus یہاں کیا جائے گا 0 نہیں ہے تو value یہ ہے یہاں 3 x اور y 3 کر لیں اب یہاں پہ sin 3 x upon x limit 0 لگائیں گے تو 1 ہو جائے گا value جو ہے اس کے limit جو ہے وہ 3 کے برابر آ جائے گی اور same چیز ہم دیکھ رہے ہیں چیز یہاں پر بھی آ رہی کہ ہماری جو f 0 ہے اس کی value 1 کے برابر ہے اس کا مطلب right hand limit جو ہے پھر سے ہمارے value up function دیکھیں continuous ہونے کے لئے تینوں چیزیں left hand limit equal to right hand limit equal to value up function and then point یہ تینوں کا برابر ہونا جروری ہے تو یہاں right hand limit value up function دونوں ڈیفر کر رہے ہیں left hand limit بیچے کرنے پہ یہی بات چیز آئے گی اگر چاہے left بیچے کر لیجے یہاں پہ limit x tends to 0 plus ڈیفر کرنے پہ abne ڈیفر کرنے پہ اسٹتوڈنٹس ہے آئے گئے اور یہی چیز بن جگئی جا کر کے limit h to 0 sin 3 break up to 0 minus h into 3 اور یہاں 3 0 minus h یہ بن جائے کہ جا کر کے minus sin 3 h upon minus sin 3 h minus minus plus ہو جائیں گے sin 3 h upon 3 h h to 0 limit 1 ہو جائے گے 3 یہاں پہ آ جائے گا سیدھے جو value of function ہے left اور right ہے یہ equal نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا not continuous اس کا ہوتا یہاں پہ دونوں function continuous نہیں ہیں پھر سے repeat کر دیں continuous function کے لئے left limit right limit اور value of function 3وں کا equal ہونا جروری ہے ایک questionیں دیکھتے ہیں کہ f x is equal to sin 3 x upon tan 2 x x is not equal to 0 3 by 2 x equal to 0 at x equal to 0 پھر وہی چیز ہے یہاں پہلے چائے left لے لیجے چائے right limit لے لیجے x tends to 0 plus 0 plus 0 نہیں ہے then sin 3 x upon tan 2 x کہنے کا تر چاہے right ہے limit ہوگی چاہے left ہے limit ہوگی وقت ہے ٹھیک t judiciary ٹھیک tulation ٹھیک artif ٹھیک تک ٹھیک اسٹوڈنٹس ہم نے کیا کیا یہاں سائن تھیٹا پان تھیٹا سائن اوکا اسکر ٹین کی لیمٹ تبھی لگتی ہے ٹھٹا پان تھیٹا ہوتھ ہم نے 3x نیچے اور وہ اسے اوپر ملٹیپلائی کر لیا ٹین 2x نیچے اور 2x اوپر ملٹیپلائی کر لیا یہاں اوپر نیچے x x cancel ہو گیا کیونکہ ہم نے رائٹھین لیمٹ لیا ہوا ہے x کی ویلو 0 نہیں ہے x in our equal to 0 x x cancel out اس پہ سائن تھیٹا پان تھیٹا لیمٹ لگائیں گے 0 ٹین 2x پانے لیمٹ لگائیں گے 1 ہو جائے گی دونوں کی لیمٹ 1 ہو جائے گی تو ویلو ہماری جو آ جائے گی وہ 3x2 آ جائے گی یہاں سے تگنا میں ٹھیک ہے پتہ ہی اگر لیمٹ چیک کریں گے لیمٹ x tends to 0 minus لیمٹ سائن 3x اپان 3x tends 2x اپان 2x پھر سے سیم چیز ہے لیمٹ لگائیں گے 0 plus 0 minus left hand right hand limit چاہے تو 0 plus h اور 0 minus h پہ transfer کر لیجیے 1 1 ہو جائے گا اور پھر سے value 3x2 اور یہاں پہ x equal to 0 میں 0 کی value already 3x2 تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے دو کوششیں لوگوں نے دیکھا وہاں پہ value جو ہے left hand and right hand سے different راتی کارٹیو نہیں تھے یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں right hand limit اور left hand limit دونوں ہی سیم آ رہی ہیں اور جو value آپ فنکشن ہو بھی سیم ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا that is continuous x equal to 0 x equal to 0 پہ جو given function ہے وہ مارا continuous ہے continuous ہونے کے لئے 3 left limit right limit اور value آپ فنکشن برابر ہونے چاہیے وہاں دیکھ رہے ہیں برابر ہیں اس کا مطلب given function جو ہے مارا وہ continuous ہے اب students یہاں پہ الٹا ہے پیچھے ہم نوکو continuity چک کرنی ہوتی تھی یہاں پہ کیا ہے already continuous کہا گیا ہے تو ہم کو k کی value فائنٹ کرنی ہے کہ k کی کیا value ہوئے تو اگر continuous کہا گیا ہے continuous کہنے کا مطلب left hand limit right hand limit value of function equal ہونا چاہیے تو value of function x x x equal to pi by 2 is value already 3 ہے تو اگر کوئی بھی limit چیک کر لے limit ہم موسیقی 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 f pi by 2 کے برابر ہو جائے گی f pi by 2 پہ 3 ہے یہی k by 2 کے برابر ہو جائے گی that means k کی value 6 کے برابر آ جائے گی تو یہاں پہ الٹی بات کہی گئی تھی کہ جو continuous کہا گیا تھا تو یہاں پہ دکھانا تھا k کی ویلو پھائی کرنی تھی پیچھے والے question تھے جہاں پہ function کو ہمیں continuous ہو کرنا تھا given point پہ continuous ہے کی نہیں یہ دکھانا تھا continuous تھا تو ہمیں k کی ویلو پھائی کرنی تھی تو k کی ویلو 6 کے برابر آئے گی تو اسٹورینٹ سے سمجھتے بھی ویڈیوز آپ کو ملیں گے وہ numerical یہ conceptual based ہوں گے جس سے جو board examination میں آپ لوگوں کو help کر سکے چیزیں جو expected question ہے expected theories ہیں جو کے پیچھے یہاں پہ based ہوں گی وہ تیار کرنا ہو آپ لوگوں کے لئے helpful ہوگا thank you